فردوہ اللہ والرسول حکمران ہیں علماء ہیں مشایخ ہیں کوئی بھی ہیں اگر تم ان کے فدوں پر مطمئن نہ ہو تمہارا اختلاف ہو جائے مولوی اپنی رائے سے کوئی بات کر رہا مفتی صاحب اپنی رائے سے دے رہے ہیں اشتہات کر رہے ہیں امام ہیں پھلاں ہیں ڈھکاں ہیں کچھ بھی ہے اے لوگو اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کہاں ہے فردوہ اللہ والرسول اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اس کلمے کی طرف آؤ قرآن کی طرف اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اگر ایمان لاتے ہو اللہ فرماتا ہے ذالکا خیر و حسن و تعویلہ تمہارے لئے سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین تعویل یہی ہے فازتو تعویلات نہ کرو سب سے بہترین بات یہی ہے کہیں جھگڑا ہو کہیں اختلاف ہو ان سے کہہ دو یارو لڑو مت فرقہ نہ بناو جھگڑا نہ کرو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے مان لیں گے کیوں لڑائی کرتے ہو کیوں پھڑے کرتے ہو کیوں جھگڑے کرتے ہو بولو آسان بات ہے کی نہیں بات ہے لیکن جس دن یہ آپ کہو گے نا تو وہ خوشیار مولوی کیا کہہ گا معلوم ہے کہہ گا اچھا اے بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو سنو سنو اللہ کے نبی کھڑے ہو کے موتتے تھے تم بھی موتو کھڑے کر کے اللہ کے نبی نے بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اور اگر تم حدیث پر عمل کرتے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو اب آپ کیا جواب دیں گے کہے گا تم جو انڈے کھاتے ہو مرگیوں کے اور کہتو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں تو انڈے کھاتے ہو بتاؤ اللہ کے نبی نے انڈہ کھایا ہے یہ انڈہ حلال ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں پھر کیا کرو گے یہ سمجھ لو یہ مردود ابو جہل کا باپ ہے جو کوئی یہ بات کرے نا وہ سمجھ لو یہ ابو لحب ابو جہل کے نقش قدم پہ جار رہا ہے یہ گیا یہ کس کی اس کی کسا گئی بنیاد اس کی گیا یہ یہ گیا کام سے اس کے اوپر انہ لیلہ پڑھ دو پھر انہ لیلہ و انہ ہاں کہتو تو گیا کام سے بس تیرا کام ہو گیا بیٹا اب تو پگڑ نہیں تو کہتے ہم جبریلِ امین سے مضافع کر کے آئے ہیں ہم ماننے والے تجھے جو ایسی گندی باتیں کرے اسے کہو ہاں ہم کھڑے ہو کر کی بھی پیشاب کرنے کو سنت سمجھتے ہیں لیکن ہمیں تم یہ بتراؤ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کب کیا کہا کیا صحیح بات ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے بے شک لیکن اللہ کے نبی نے کب کیا ظالموں اللہ کے نبی کی یہ بات اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا اللہ کی خسم ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی تو نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے ہنفی مذہب کے گھمنڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر تو توہین کرتا ہے مردود اس کو بولو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک قوم کے گھور کے پاس ہے جہاں گندگیاں تھیں وہاں بیٹھنا مشکل تھا اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا اے میری امت کے لوگو جہاں کہیں تم بھی اس طرح کا معاملہ پاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا کام بولو چلا لیا کرو جیسے میں نے اپنا کام چلا لیا ہے وہ ایسے بیٹھ کر کے ہی سنت ہے لیکن کبھی کبھی اس طرح کے مواقع آ جائیں گے تو کھڑے ہو کر کے بھی بولو ایسے موقع پر اللہ دیکھو یہی ہے دین کی آسانی یہی ہے کیا دین کی اسلام میں آسانی ہے وضوح ہے بیمار ہو پانی نقصان دے ہے تیمم کر کیا کر لو تیمم کر مریض ہو اللہ حبر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو ملہ مزاک اڑھائے جس کو کیا کہیں گے کہیں گے نہیں تو جاہل ہے ابو جہل کا باپ ہے ابو جہل نے بھی ایسی بات نہیں کی ہوگی مرگی کا اندہ مرگی کا اندہ حلال ہے کیا حرام اسے کہو اسے اور مرگی کے اندے کی کیا نسبت ہے کہے گا بھینس بھینس کا دودھ بینا حلال ہے ایسے ایسے استحالے کرے جب گوش کھانا حلال ہے تو بھینس کا دودھ کہتو تم حرام کا فتوہ اپنے اپنے دارو علوموں سے مگوا کے دے دو ہم آج ہی سے چھوڑ دیں گے جاؤ ہے کی نہیں ایسے لوگوں کو کیا جواب دو کہ مولوی صاحب چلو اندہ حرام ہے بھینس کا گوش حرام ہے دودھ حرام ہے اپنے دارو علوم سے فتوہ لگو نکلوا کے دے دو ہم مان لیتے ہیں چلو تمہاری مان لیتے ہیں دلیل کے ساتھ دے دو ہم تمہاری بھی بولو مان لیتے ہیں میرے عزیزو میرے دوستو اور بھائیو ایمہ محدثین رحمہ اللہ سب کے سب کا یہی منحج اور طریقہ تھا کیا کہ جب بھی کہیں اختلاف ہوتا تھا جھگڑے کی بات آتی تھی وہ قرآن و سنت کی طرف آ جاتے تھے سب کا قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنا دائم رہنا تاریخی طور پر ثابت ہے مگر کچھ فتنے دور صحابہ سے سر اُبھار چکے تھے دور عثمانی ہی میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی جو کھل لم کھلا یہودی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے انڈرگراؤنڈ سادشیں کرنا شروع کی اور یہ عبداللہ ابن سبا کو سب مانتے ہیں کہ یہودی خبیص مسلمان بن کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر آکے بیعت کی اور اسی خبیص کی وجہ سے خلیفہ رسول دامادے دامادے رسول شہید کر دیئے گئے حضرت علی کی بھی شہادت حضرت حسین حضرت حسن اور حضرت امیر معاوی اور دیگر اور دیگر سب کی یہ جنگیں اور لڑائیاں اور یائشہ اور علی کے یہ سب سبائی تحریکوں کی ایک وہ تھی یہ فتنے اسی دور میں شروع ہو چکے تھے اور رفتہ رفتہ یہ فتنے افتراق کی بیج بور رہے تھے علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ نکلا شیعوں کا فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم علی کے عاشق ہیں اور انہی کے زمانے میں ایسا بھی فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ علی اللہ ہیں اللہ علی کون ہے علی اللہ ہیں مشکل کشاہ ہیں حاجت رواہ ہیں ہاں ان کو جب بھی بکارو مدد کے لیے اللہ جیسے تیار ہے سے علی بھی تیار ایسے ایسے بدقیدگی کے فتنے شروع ہوئے اور اسلامی فتوحات اسلامی فتوحات جاری تھی اور لیکن میرے بھائیو ہر دور میں حق پرست موجود رہے اور اسلام کا عالم اور اس کا جھنڈا ہر میدان میں گاڑتے رہے گاڑتے رہے اور آج بھی الحمدللہ گاڑ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ گاڑتے رہیں گے شتیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بھول ہمی مگر بھلا ہو یہودیت کا جس نے مختلف رنگ اور بھیس بدل کر مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مات دینے کی کوشش کی اور قسم کھائی بھی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوئے یہودیت کا سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر تھا جڑ کے اوپر تھا یعنی اصل وصول کے اوپر تھا عقیدے کے اوپر تھا اس نے عمت کے عقیدوں میں فساد پیدا کر دیا آج عقیدوں کے بنیاد پر لوگ بٹ گئے جو باقی بچے ان کے اندر کیا کیا اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو ان میں کیا کیا فساد پیدا گیا تفرق کا اور پھر جماعتوں اور فرقوں کے تئی اللہ اکبر یہ فتنیں بڑھتے رہے بڑھتے رہے مگر اہل حق اسلام کے دونوں چشموں یعنی قرآن و سنت سے فیضیاب ہوتے رہے اور ان فتنوں کا ڈٹ کر انہیں مقابلہ کیا بلاخر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اسلام کو پھلنے پھولتے تین سو برس ہو گئے کتنے سو برس تین سو برس ہو گئے اور یہ فتنیں پلتے رہے چلتے رہے چوتھی صدی کا زمانہ آیا اور پانچ مذہب کی بنیاد پڑی کتنے مذہب کی پانچ اب کہو گے یہ پانچ اب آئے ہیں یہ میں بنیاد آپ کو بتا رہا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے تو چار مذہبوں کی جڑیں کار دیں تو ہم کہاں جائیں آخر ہم کس پہ رہیں کس شاخ پہ اپنا نشیمن بنائیں تو ہم نے شاخ نہیں آپ کو ہم نے محل میں بٹھا دیا اور وہ محل کیا ہے کتاب اللہ اور سنتیں وہ محل وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور جس کی طرف بلانے والے حضرت محمد الرسول اللہ وہ محلیں اس لئے شروع میں بتلا دیا ہے تاکہ گھبراو مت اب آؤ ادھر گند سنو ادھر اب کیا سنو یہ اسٹوری سنو گند کی یہ پانچ مذاہب بنے پانچ مذاہب کی بنیاد پڑی اندھی تقلید جس نے اسلام نے چاہلیت سے تعبیر کی ہے وہ امت میں پیدا ہو گئی اتباع کے وہ ہیرے اور اطاعتوں کے وہ جوہر جو سینوں میں محبتوں کے چوت جگائے پیئے تھے وہ مدھم پڑھنے لگے اور دلوں میں کسی اور کی محبت نے جلم لینا شروع کیا اور یہ ایک کرشمہ تھا تقلید کا وہ تقلید جو زہر حلال سے بھی بتر ہے وہ تقلید جس کی پیدائش کا زمانہ چار سو برس نبی کے زمانہ نہیں جس کی پیدائش کا زمانہ اللہ اکبر بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تقلید کوئی مائی کلال بتائے ایک ریال انام دوں گا میں ایک ریال انام تقلید کی پیدائش کب سے ہوئی ہے بولو ایک ریال انام ہے پیپسی پینے کے لیے چلو امریکہ امریکہ کا بائیکارٹ کرو چلو جوس پیلو ایک ریال انام میں نکال رہا ہوں ایک ریال بتاؤ تقلید کا زمانہ کب سے میں بتاتا ہوں بتاؤ نہیں معلوم ہے کسی کو ایک ریال کوئی اس کا طلبگار نہیں آپ سنو میں ہی رکھ لیتا ہوں میں ہی بتاؤں گا مجھے پتا ہے نہیں معلوم ہے آپ کو تہاں بتایا گیا جناب علی آپ کے پاس اتنا علم ہوتا تو اتنی جلدی گمراہ نہ ہوتے آپ میرے بھائیو علم حاصل کرو اور علم قرآن و سنت کا علم سب سے بڑا علم ہے قرآن پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری پڑھو مسلم پڑھو ابودعوت پڑھو سنن نسی پڑھو سرمزی پڑھو سنو تقلید کی بنیاد پڑی ہے کب تقلید یہ جو زہر حلال ہے یہ چار سو برس کی پیداوار نبی کے باپ کی نہیں بلکہ اس زہریلے پیڑ کو اس زہریلے پیڑ کو قوم نوح نے لگایا ہے ایک ہزار برس پچاس کم ایک ہزار برس تک اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور توحید کی دعوت دی لیکن اس توحید کے دعوت دینے کے باوجود بھی اللہ اکبر وہ قوم اور یہ اتنی بترین قوم تھی جس نے یہ اندھی تقلید کا پیڑا لگایا اتنی اللہ کی بترین قوم تھی کہ اللہ نے اس کو پانی کا عذاب دے کر ایسا مارا ایسا مارا پوری دنیا ہی صاف سکتا کری خلاص سب کے نام و نشان مٹا دیئے اتنی بترین قوم تھی یہ اور سنو ایک پچاس کم ایک ہزار برس تک دعوت دی حضرت نو علیہ السلام نے اس قوم کا جواب کیا تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا آلِهَتَكُمْ